اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا ٹاپک ہے انزائم آج ہم انزائم کی بیسک انفرمیشن کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ انزائم کو ڈسکور کس نے کیا اور پہلا انزائم کونسا ڈسکور ہوا اور وہ کیسے ڈسکور ہوا سب سے پہلا انزائم ڈسکور کیا تھا انسل ایم پائن نے 1833 کے اندر اور اس انزائم کا انہوں نے نام رکھا تھا ڈائیسٹیس ڈائیسٹیس نام رکھنے کی وجہ کیا تھی انہوں نے انزائم کا فنومنا دیا کیوں تھا اب ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں بیسکلی انہوں نے بارلے سیٹس کو پانی کے اندر ملایا اور اس کا ایک مکسٹر بنا لیا آپ کو معلوم ہے کہ سیٹس کے اندر سٹارچ یعنی کاربو ہائیڈریٹس موجود ہوتے ہیں تو انسل ایم پائن نے یہ بات اوبزرف کی کہ جب انہوں نے بارلے سیٹس کا مکسٹر بنایا تو اس میں موجود سٹارچ کوئی چیز ڈائیسٹ کر رہی ہے پھر انہوں نے اس چیز کا فنومنا دیا کہ جو چیز سٹارچ کو ڈائیسٹ کر رہی ہے وہ انزائم ہے اور انزائم لیونگ رییکشنز کے اندر جو ہے بائیو کیٹ فیسٹ کے طور پر کام کرتا ہے اس طرح انہوں نے پہلا انزائم ڈسکورر کیا اور اس کا نام ڈائیسٹیس رکھ دیا انزائم کی سٹڈی کو ہم انزائمولوجی کہتے ہیں ہم نے انزائم کی ڈسکوری کے بارے میں پڑھا ہم نے انزائم کی سٹڈی کے بارے میں پڑھا اب ہم پڑھتے ہیں انزائم کے کریکٹر سٹکس کے بارے میں سب سے پہلا جو کریکٹر ہمارے پاس انزائم کا ہے دیکھیں کیا ہے وہ وہ ہے انزائمز آر گلو بیولر پروٹینز انزائمز بیسکلی گلو بیولر پروٹین ہوتے ہیں تھوڑے کمپلیکس پروٹینز ہوتے ہیں زاہر بات ہے اگر انزائم گلوپیلر پروٹینز ہیں تو پروٹینز سے مل کر بنے ہوں گے لیکن یہاں پر یہ بات دیکھنے والی ہے کہ پروٹینز کس چیز سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو پروٹینز آر میٹ اپ آف امائنو ایسٹس پروٹینز امائنو ایسٹس سے مل کر بنتے ہیں بسیقلی ہم نے ابھی پڑھا کہ انزائمز پروٹینز ہوتے ہیں گلو بیلر پروٹینز ہوتے ہیں تو پروٹینز کے چار اسٹرکچر ہوتے ہیں پرائیمری پروٹین ہوتا ہے سیکینڈری پروٹین اسٹرکچر ہوتا ہے ترشیری پروٹین اسٹرکچر ہوتا ہوتا ہے کانٹینری پروٹین اسٹرکچر اس طرح ہمارے پاس پروٹینز کے چار اسٹرکچر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس انزائم پروٹین کا ترشیری اسٹرکچر کی کلاسیفیکیشن میں آتا ہے انزائمز ورکس ایفیشنٹلی ان ایکویس میڈیوم اگر کوئی بھی ایکویس میڈیوم ہوا جس کے اندر لیکویڈ میڈیوم ہم کہہ سکتے ہیں تو وہاں پر انزائم کافی زیادہ ایفیشنٹلی کام کر سکتا ہے ہم نے پڑھا کہ پوائنٹ نمبر 2 اگر آپ دیکھیں اس پر لکھا ہوا ہے زیادہ در انزائمز پروٹین سے مل کر بنے ہوتے ہیں مگر جو انزائمز پروٹین سے مل کر نہیں بنے ہوتے اسے ہم رائبوزائمز کہتے ہیں کیونکہ وہ آرینے سے مل کر بنے ہوتے ہیں تو آپ سب کے دماغ میں یہی سوال آیا ہوگا کہ ہم اس کو آرینے انزائمز کیوں نہیں کہتے اس کا ایک ریزن ہے آرینے کی کمپوزیشن اگر پرے تو آرینے بنتا ہے رائبوز شگر سے تو رائبوز شگر کی وجہ سے ہم نے اس کے شروع میں رائبو لگا کے زائمز کی ٹرمز استعمال کیا کہ وہ انزائم تو ہے مگر وہ رائبوز شگر سے مل کر بنا ہے مطلب وہ آرینے سے مل کر بنا ہے یہاں پر ہمیں انزائمز کے مولیکوزر ویٹ کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ انزائمز کا جو مولیکوزر ویٹ ہوتا ہے وہ ٹین تھاؤزن ٹو ون میلین کے درمیان پایا جاتا ہے انزائمز جو ہوتے ہیں وہ آرگینک بائو کیٹلسٹ ہوتے ہیں آپ سب نے کیمسٹری کے اندر کیٹلسٹ کا ورد ضرور پڑھا ہوگا تو کیٹلسٹ کیا کرتا ہے کیٹلسٹ کسی بھی رییکشن کو کسی بھی رییکشن کے ریٹ کو انکریز کرتا ہے مگر یہ بائو کیٹلسٹ آپ سب کے لیے نیا ورڈ ہے تو آئے ہم جانتے ہیں اس بائو کیٹلسٹ کے بارے میں بائو کیٹلسٹ سپیٹس اپ دی ریٹ آف رییکشن ان لیونگ اورگانیزمز اس میں ہم بتایا جا رہا ہے کہ بائو کیٹلسٹ کیا کرتا ہے بائو کیٹلسٹ لیونگ اورگانیزمز بھی ہونے والے رییکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے اگر ہم کیٹلسٹ کی بات کریں صرف کیٹلسٹ کی تو ہم دیکھتے ہیں کمپسٹن رییکشن ہو رہا ہے ہائیڈوجینیشن ہو رہی ہے ہیلوجینیشن ہو رہی ہے ایڈیشن رییکشن ہو رہا ہے ان سب رییکشنز میں ہم کیٹلسٹ استعمال کرتے ہیں مگر انسانی زندگی کے اندر انسانی زندگی ہو جانور ہو پیر پودے ہو وہ سب جو ہیں بائیو کیٹلسٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ انزائم ہیں کیونکہ جو ہماری باڈی کے اندر سپیڈ اپ کو رییکشن کروانے میں یہی ایک کردار ادا کرتے ہیں تو انزائمز کسی بھی جگہ اگر آپ کو لکھاوا دیکھیں کہ انزائم کیٹلسٹ ہے تو آپ نے نہیں بولنا کہ انزائم کیٹلسٹ ہے آپ نے ڈینائے کرنا ہے انزائم بائیو کیٹلسٹ ہے اور ڈیفرنس بتانا ہے کہ کیٹلسٹ کوئی بھی کیمیکل رییکشن کو سپیڈ اپ کرتا ہے مگر بائیو کیٹلسٹ صرف لیونگ اورگینزمز کے ریٹ آف رییکشن کو انکریز کرتا ہے اب ہم سلائٹ کے اندر دیکھیں گے کہ انزائم کیا ہے انزائم کی تھوڑی بیسک ورکنگ ہم دیکھیں گے تاکہ آگے جو ہم سٹیڈی کریں انزائم کے بارے میں اس میں ہمیں آسانیہ ہوں تو انزائم کے بارے میں پڑھیں گے ایکٹیف سائٹ کے بارے میں پڑھیں گے سبسٹریٹ کے بارے میں اور پرڈکس کے بارے میں اب ہی ہمارے پاس ایک ڈائیگرام آئی ہے اب اس میں جب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی لیبلنگ ہوتی ہے اچھا یہ جو بلو کلر کی آپ کو بری بری باری باڈیز دیکھ رہی ہیں یہ ساری باڈیز ہم انہیں کہتے ہیں انزائم جتنے بھی بلو کلر کی باڈیز ہیں انہیں سب کو ہم کہتے ہیں انزائم اور جو یہ انزائم کے اندر ٹرائنگل اور سرکل سے شیپ بنا ہوا ہے اگر میں کوئنٹ آؤٹ کروں یہ جو چیز بنی ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں ایکٹیف سائٹ جہاں پر آکے سبسٹریٹ لگتا ہے اب دیکھتے ہیں سبسٹریٹ کیا ہوتا ہے سبسٹریٹ کو ہم ریاکٹنٹس بھی کہتے ہیں اگر آپ ابھی اس ڈائیگرام پر نوٹس کریں ایکٹیف سائٹ بھی ٹرائنگلر شیپ کی ہے سبسٹریٹ بھی ٹرائنگلر شیپ کا ہے ایکٹیف سائٹ تھوڑی سرکل سی راؤنڈ سی ہے سی شیپ ہے بلکل اسی طرح سبسٹریٹ بھی ہمارا سی شیپ ہے اور سبسٹریٹ ملے جرے ہوئے ہیں جب سیکنڈ اس ڈائیگرام پر ہم دیکھتے ہیں اس ڈائیگرام میں آپ دیکھیں کہ سبسٹریٹ جو ہے وہ ایکٹیف سائٹ پر لگا ہوا ہے پھر سبسٹریٹ الگ ہو رہا ہے دو پروڈکس بنا رہا ہے واپس میں سلائٹ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ہمارے پاس انزائم تھا انزائم پر ایکٹیف سائٹ تھی جہاں پر آکے سبسٹریٹ لگا سبسٹریٹ رکھنے والی پکچر ہمیں یہ ہے کہ سبسٹریٹ لگ چکا ہے اس کے بعد ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب ریاکشن ہوا تو یہ جو سبسٹریٹ تھا وہ پروڈکٹ میں کنورٹ ہو گیا اس نے ایکٹیف سائٹ کو لیف کر دیا اپنے رسپیکٹیف کاموں میں مصروف ہو گیا جو سائٹ میں ہمارے پاس باتیں لکھی ہوئی ہیں اب ہم ذرا ان کو پڑھ لیتے ہیں انزائم ایک بائیو کیٹلسٹ ہے انزائم ایک بائیو کیٹلسٹ ہے انزائم ایک بائیو کیٹلسٹ ہے جو کہ ایکٹیف سائٹ کنٹین کرتا ہے جہاں پر آکے سبسٹریٹ اٹیچ ہو جاتا ہے ایکٹیف سائٹ اگر انزائم کے اندر ایکٹیف سائٹ نہ ہو تو انزائم ایک سرکل سا ہوگا ایک بلکل بے جان سی چیز ہو جائے گی کیونکہ وہ ریاکشن تو کیری آؤٹ کرے گا ہی نہیں ایکٹیف سائٹ ہی وہ جگہ ہے انزائم میں جہاں پر آکے سبسٹریٹ لگتے ہیں اور ریاکشن کیری آؤٹ ہوتا ہے تو اس میں یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایکٹیف سائٹ ایک چارج بیرنگ کیوٹی ہے کیونکہ وہاں سے ہی ریاکشن کیری آؤٹ ہوتا ہے سبسٹریٹ اور ریاکٹنٹس اٹیچز ایکٹیف سائٹ آن انزائم سبسٹریٹ کہہ لیں یا ریاکٹنٹ دونوں سیم ہی ورڈز ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ سبسٹریٹ ایکٹیف سائٹ پہ آکے لگتا ہے اور ریاکشن پروسیڈ ہوتا ہے پروڈکس آر دینے ڈیٹیچڈ فرم دینزائم اور پروڈکس پھر الگ ہو جاتے ہیں انزائم سے نیکس سلائیڈ ہم دیکھتے ہیں کیا بات کی جا رہی ہے اچھا اس سلائیڈ میں ہم سے بات کی جائے گی ایکٹیف سائٹ کیا ہے ہم نے بتایا کہ ایکٹیف سائٹ چارج بیرنگ ایک سائٹ ہے جہاں پر آکے کون لگتے ہیں وہاں پر آکے لگتے ہیں سبسٹریٹ اب ایکٹیف سائٹ کی کچھ ٹائپس ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں what is active site active site is charge بیرنگ کیوٹی آنیز آف ٹائپس ٹائپس دیکھتے ہیں پرہی ساہ ٹائپ میں ہمیں بائنڈنگ سائٹ the binding site recognize the substrate binding site جو ہے وہ سبسٹریٹ کو دیکھتے ہیں بھائی دیکھو سبسٹریٹ آ رہا ہے identifier کرتے ہیں بھائی دیکھو سبسٹریٹ ہی ہے نا کوئی اور چیز تو نہیں ہے attach it or enzyme اس کو انزائم پر attach کرتی ہے اور ایک انزائم سبسٹریٹ کامپلیکس بناتی ہے یہ بات اس ڈائیگرام سے شاید آپ کو clear ہو جائے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ blue کلیر کا انزائم بنا ہوا ہے وہ انزائم میں جو active site ہے وہ بالکل سبسٹریٹ کی شکل جیسی ہے اب انزائم کے آفاس آکے سبسٹریٹ لگ گیا second diagram آپ دیکھیں تو انزائم پر سبسٹریٹ آکے لگ گیا اور یہ بن گیا انزائم سبسٹریٹ کامپلیکس reaction ہوا تو انزائم الگ ہو گیا سبسٹریٹ الگ ہو گیا تو اس میں binding site کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ چلیں سبسٹریٹ آ چکا ہے اس کو انزائم کی باڈی پر لگاتی ہے اور پھر reaction کو proceed کرواتی ہے next type ہے ہمارے پاس اچھا یہ جو diagram ہے وہ شاید تھوڑی clear نہ ہو آپ سب کے لیے تو اسے ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں کیونکہ تھوڑی high level کی diagram ہے مگر آپ کو اگر یہ previous diagram سمجھ آگئی ہوگی تو hopefully اگر آپ internet پر search کر کہ یہ diagram کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گی next ہے catalytic site اب اس میں دیکھتے ہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں catalytic site transforms substrate into product it proceed the chemical reaction activates enzyme catalytic site کیا کرتی ہے جیسے ہم نے پڑھا binding site کیا بناتی ہے enzyme substrate complex binding site کے کام صرف اس در ہی تک ہوتا ہے مگر یہ substrate جو product اور enzyme بنا ہے یہ والا کام catalytic site کرتی ہے اور اس کا ایک اور فنکشن ہوتا ہے کہ وہ chemical reaction کو proceed کرواتی ہے اور enzyme کو activate کر دیتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں working of enzyme ہم نے جو basic discussion کی تھی working of enzyme کے بارے میں اب ہم اس کے models کو discuss کریں گے کہ کن کن model نے کیا کیا enzyme کے بارے میں بتایا سب سے پہلا model ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے lock and key model جو کہ ایمل فیشر نامی scientist نے 1890 میں دیا تھا اچھا جی تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ active site کو rigid کہہ رہے ہیں substrate کو lock کہہ رہے ہیں ٹھیک اچھا یہاں پر یہ word ہے reactant یہ reactant نہیں ہے اس کی جگہ enzyme آئے گا اس کو slide تھوڑی غلط بن گئی ہے یہاں پر reactant نہیں آئے گا یہ ٹھیک کر لیجیگا یہاں پر جو ہے وہ enzyme آئے گا تو lock and key model میں ایمل فیشر نے کہا کہ active site rigid ہوتی ہے اگر for example اگر active site triangular shape کی ہے تو وہ triangular shape substrate یا reactant ہی accept کرے گی وہ circle shape substrate کو دیکھ کے اپنا اپنا جو shape ہے وہ change نہیں کرے گی اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس بات سے آپ چاہت بات آپ کو clear ہو جائے آپ نے ہمارے گھر کے اندر locks ہوتے ہیں صحیح ہے ہمارے دروازے پر ہم lock لگاتے ہیں براسہ وہ lock جو ہے وہ substrate ہے اور enzyme کیا ہے اس کی اس کی کی ہے ایمل فیشر نے بتایا کہ active site ایمل فیشر کے اگر آپ کو lock in key model کے اگر basics آپ کو یاد کرنے رکھنے ہیں تو آپ کو صرف یہ باتیں یاد رکھنی ہے کہ active site rigid ہوتی ہے جس shape کی ہوتی ہے اس shape کا یہ substrate accept کرتی ہے substrate ہمارے پاس lock ہوتا ہے enzyme کی ہوتا ہے for example اگر ہمارے پاس ہمارے پاس پانچ ڈیفرنٹ قسم کے تالے رکھے ہوئے ہیں ہر تالے کی الگ الگ چابی ہوتی ہے بلکل اسی طرح ہر substrate کو activate کرنے کے لیے ہر substrate کے ساتھ function کرنے کے لیے الگ الگ enzyme ہوتا ہے lock in key کی مثال اسی طرح دیوی ہے کہ پانچ تالے ہیں تو پانچ تالوں کو آپ پانچ locks جیسے کہتے ہیں پانچ locks کو آپ پانچ substrate سمجھے اور ان سب کیس ان کو انزائم سمجھے اور جہاں جس portion میں کی کو enter کر رہے ہیں جو سریکل جو ہمارے پاس lock پر ایک portion منا جس کے اندر کی کو ڈالتے ہیں وہ جہاں پر آپ کی کو enter کرتے ہیں وہ سائٹ ہمارے پاس ایکٹی سائٹ کلاتی ہے اگر یہ بات سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں یا ہمارے انسٹا یا فیس بوک پیج پر ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں نیکس جو بات ہمارے پاس وہ آتی ہے اندیوز فٹ موڈل اندیوز فٹ موڈل ہمیں ڈی کوش لینڈ نے نائنٹین فٹی نائن میں دیا تھا اب ان کے ہم جانتے ہیں جو اندیوز فٹ موڈل کی بات یاد رکھ نی ان کی جو موڈل تھا موڈل تھا ورکنگ آم انزائم کو لے کر کیوں تھا ایکس سائٹ اس فلیکس بل اندیوز فٹ موڈل اس میں کہا کہ ایکٹیو سائٹ فلیکس بل اگر سب سی ٹرائنگل شیپ 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 ایکٹیو سائٹ دیکھے گی بھئی جو سب سٹرکچر شیپ کر لے گی سب سٹرکچر ٹرائنگل اپنی جو اپنے آپ کو ٹرائنگل شیپ میں گنورٹ کر لے گی تو اندیوز فٹ موڈل کافی زیادہ جو ہے لوگوں نے اس وقت سیکنڈ پوائٹ اس دی انزائیم این ایکٹر فارم ایکٹیویٹ بائی کو فیکٹر اچھا انڈیوز فٹ موڈل میں یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ انزائیم ایکٹیو ہوتے ہیں اور انزائیم کو ایکٹیو کرنے کے لیے ایک چیز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کو فیکٹر یہ بات اب یاد رکھ انزائیم which follow the induced fit model are known as regulatory انزائیم جو انزائیم induced fit model کو فالو کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں regulatory enzymes next point is induced fit model is the most acceptable model for the working of enzyme working of enzyme کو لے کر induced fit model سب سے زیادہ acceptable model ہے اگر ہم لکھ سکتے ہیں انزائیم کریکشن کر لی جیگا سلائیڈ میں آئی ہوپ کہ آپ دونوں models سمجھ میں آگیا ہو سب سے basic difference یاد رکھ لیں کہ lock in key model کے اندر active side ریجید ہے induced fit model کے اندر active side flexible ہے بس یہ دو بات آپ ڈیفرنس کو یاد رکھ لیں لک ان موسیقی